دوستو سواگت ہے آپ کے اپنے چینل ٹیک سیویل میں دوستو آج کا ویڈیو یہ کچھ الگ ہونے والا ہے اور یہ بہت جنکاری بھرا بھی ہے کیونکہ آج کل مرڈرن ٹائم میں لوگوں کے پاس کیا دکت ہوتا ہے سب سے زیادہ جمین کی دکت ہوتی ہے لوگ گاؤں ہو سہر ہو آج کل اتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے کہ لوگ چھوٹے سے چھوٹے جمین میں چاہتے ہیں کہ میرا مکان کافی اچھے سے بن جائے اور چاروں طرف میرا کھڑکیاں بھی کھل جائے تو یہ ویڈیو اسی پہ ہونے والا ہے کہ آپ کے پاس اگر کم جمین ہیں تو آپ کیسے مرڈرن طریقے سے مکان بنایا جس سے آپ کا جمین کی جو کمی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ باہر کھڑکیاں کھول دیتے ہیں تو اس سے پوڑوسی سے پوڑوسی اپجیکسن کر لیتے ہیں کہ آپ کا باہر جمین آپ چھوڑے نہیں ہیں تو پھر آپ کھڑکی کیوں کھول رہے ہیں تو ہمیشہ جھگڑا کا جڑ بنا ہو گیا رہا تھا تو اس ویڈیو میں آپ کو وہی ڈیٹیل میں بتانے والا ہوں کہ کس طریقے سے مکان بنایا جائے جس سے آپ کا کھڑکی بھی کھول جائے اور آپ کا جو وینتیلیشن ہو گیا پھر آپ کا جو اگر پائپ ہو گیا نکالنا ہے تو وہاں سے پائپ نکل جائے تو وہ چیز کے بارے میں بتاؤں اب جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اوپر سے آپ کو ایر وینت دکھائی دے رہا ہے ایر وینت کا مطلب کی اوپن ٹوئی سکائی بھی اسے ہم بولتے ہیں یا پھر ہم اسے بہت جگہ سافٹ بھی بولتے ہیں تو یہ اوپر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لگ بھگ یہاں پہ پانچ پیٹ چھوڑا اور یہاں پہ دس پیٹ یہ لمبا ایر وینت چھوڑا گیا ہے آپ اپنے گھر کے حساب سے چھوٹا بھی چھوڑ سکتے ہیں جو کی آگے میں اس ویڈیو میں دکھاؤں گا اب یہ دیکھیں اب یہ ایر وینت کیوں چھوڑا گیا ہے کیونکہ اس سائٹ جو میں دوسرا سائٹ آپ کو دکھا رہا ہوں یہ آپ کو جیدھر پیلر دکھائی دے رہا ہے یہاں پہ ہمارا کوئی یہاں پہ جگہ نہیں چھوڑا گیا ہے ہمارا کھڑکی کھولنے کے لیے یا پھر ہمارا ادھر سے پلمنگ پائپ نکالنے کے لیے اب کیا ہوگا جیے آپ کو پلوٹ دکھ رہا ہے سائٹ والا وہ ایک دم ہمارے بیلڈنگ سے چپکا کے جیسے آج کل گھر بنتے ہیں وہ ایسے بنا دے گا پھر ہم ادھر سے کیسے کھڑکیاں نکالیں گے کیسے ہم اپنے ٹوائلٹ کا وینتیلیشن کھولیں گے تو وہ چیز نہیں ہو سکتا ہے اب اس لیے ایر وینت چھوڑا جاتا ہے اب میں آپ کو یہاں دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے اندر سے کیا کریں گے کہ اس ایر وینت میں جانے کے لیے یہ سامنے آپ کو کھڑکی دکھائی دی رہی ہے یہاں سے میں اوپنے بل کھڑکی لگاؤں گا تاکہ میں اندر جا سکوں اب ادھر میں دکھا رہا ہوں دیکھئے ایر وینت چھوڑنے کے فائدے ادھر سے یہ اس روم کی کھڑکی اوپر اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر سے اس کو کھڑکی کا وہاں پہ ایر ملے گا اچھا سے ایک جوشٹ ملے گا پھر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے پلمنگ کی پائپ آپ اوپر جتنا اوپر آپ کا چھت ہے دو منجل تین منجل کا مکان بنا رہا ہے اوپر تک آپ لے جا سکتے ہیں تو یہ مطلب اس سائیڈ کا جو ہمارا روم ہے اس کا بھی یہاں پہ کھڑکی دروازوں کا یہاں پہ ایر وینت مل رہا ہے ٹوائلٹ کا جو کھڑکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر والے روم کا یہ اسی میں کھڑکی کھول رہا ہے تو وہاں سے لائٹ بھی آتی ہے جیسے آپ سن لائٹ دیکھ رہا ہے آسانی سے اوپر سے آ رہی ہے تو لائٹ بھی ملے گی ہوا بھی ملے گا تو اس سے یہی فائدہ ہوتا ہے اس سے آپ پلمنگ کی پائپ بھی نکال سکتے ہیں آپ کو کوئی بھی کام پڑے تو آپ کو منیمم اتنا جگہ چھوڑنا ہے کم سکم تین فٹ کی آرام سے اس میں پلمر جا کے اپنا کام کر سکے اور آپ کو اگر ساف سفائی کرنی ہے کھڑکی کی یا پھر کوئی کام پڑ گیا تو آپ اس میں اتر سکے اب جیسے ہی یہاں دیکھ رہے ہیں یہ دوسرا ہے اس کی چوڑائی کی بات کروں تو یہ تین فٹ چوڑا ہے اور ایسے یہ آٹھ فٹ لمبا ہے اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کھڑکی آپ کو روم کا دکھائی دے رہا ہے دوسرا سامنے دکھائی دے رہا ہے اس سے کیا ہے پروپر وہاں لائٹ مل رہا ہے پروپر وہاں پر ہمارا یہ پائپ کا جو کام ہے وہ بھی ہو جائے گا یعنی کہ وہاں پر ائر بینٹ مجھے اچھا مل رہا ہے اب یہ دوسرا دیکھئے یہ دھائی فٹ ایسے چوڑائی ہے اور اس کی لمبائی جو ہے یہ آٹھ فٹ کی ہے اب کیا ہے کہ یہ اپنے گھر کے حساب سے جیسے اب یہ کہاں چھوڑنا ہے ائر بینٹ بات یہ آ جاتا ہے اب دیکھئے وہاں آپ کو پائپ دکھائی دے رہا ہوگا اس میں کیا ہے اب یہ سامنے جو کھڑکی دکھائی دے رہے یہ کیچین ہے کیچین کے پاس سے آپ کو پائپ نکالنا ہوتا ہے اس کے پانی کے لیے یا آپ چاہے ایک انچی کا پائپ اتار لیں یا تین یا چار انچی کا اتار لیں پھر اس میں آپ کو جو ٹرےپ کا پانی ہوتا ہے جو نیچے جائے گا آپ کے سیپٹک ٹینک میں تو اس کا بھی پانی کا پائپ یہاں سے اترے گا آپ اگر ادھر باہر سے اتار دیں گے تو دوسرے کے جمین سے اپنا گھر بنائے گا تو توڑ دے گا تو اس لئے آپ کو ائر بینٹ چھوڑنا ہوتا ہے کہ آپ وہاں سے آسانی سے کام کر لیں اور جو بھی کھڑکیا ہے چاہے آپ کا بیڈروم کا ہو یا کیچن کا ہو وہاں پہ پر پروپر اس کو لائٹننگ مل جائے جیسے آپ یہ کھڑکی سامنے دیکھ رہا ہے ڈھائی فٹ بائی چار فٹ کی یہ کھڑکی ہے یہ بیڈروم کی ہے تو یہاں سے ہمیں لائٹ مل جائے گا یہاں سے ہمیں ائر مل جائے گا تو ہمارے جو گھر میں بولا جاتا ہے کہ آپ کو کہیں سے بھی سورج کی روشنی آنی چاہیے آپ کو ہوا آنا چاہیے جس سے کہ گھر کا وطاوران اچھا بنا ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ ائر بھینٹ دینا بہت جروری ہے اسے اوپن ٹوئے سکائی بھی بولتے ہیں تو دوستو اگر آپ چاہتے ہیں مان لیجے آپ کے پاس جمین کم ہے آپ اگل بگل کھڑکی نہیں نکال سکتے ہیں یا اگل بگل پہلے سے تین سائیڈ آپ کا گھر بنا ہوگا ہے تو پھر آپ کو کرنا کیا ہوگا جہاں پہ آپ کا باتھروم ہو جہاں پہ آپ کا کیچن ہو اور بیڈروم تینوں جہاں پہ ملتا ہو اس کے بیچ میں آپ کو کچھ جگہ چھوڑ دینا ہے ایسے ہی آپ تین بھائی چار کا دو بھائی چار کا مینیمم آپ کو دو پھٹ چاہوڑا جگہ چھوڑنا ہے تاکہ اس میں کوئی بھی آدمی اتر کے اگر کوئی ساف سفائی کرنا ہے یا کام کرنا ہے تو وہ کر سکے اس چیز کو اگر آپ اپلائی کریں گے تو آپ کا کافی جمین بچ جائے گا پیسہ بچ جائے گا اور آگے کسی سے آپ کو جھگڑا بھی نہیں ہوگا تو میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر چینل پہ میرے نیا ہیں تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں